نگاہوں میں منجلے تھی گر کر بھی سملتے رہے نگاہوں میں منجلے تھی گر کر بھی سملتے رہے ہواوں نے تو کوسس تو بہت کی پر چراغ تھے آنڈیوں میں بھی جلتے رہے دوستو نمسکار میں ہوں دیوتنا گروال اور امید کے ساتھ ایک اور ویڈیو آپ کا چھوٹا سا لے کر آ کر کہ آپ کے دل میں بیٹھ سکوں اور کسی ایک نگیٹیو بندے کو پوجیٹیو کر سکوں ٹھیک اسی طرح میں بھی پوجیٹیو ہوتا ہوں اپنے ہی ویڈیو سے دوستو یہ کہانی بڑی سندر ہے اور یہ کہانی ہے ایک گائے اور ایک سیر کی ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک گائے روچ کی طرح چارہ چڑھنے کے لیے جنگل نکل جاتی ہے پر وہ بہت زیادہ اندر چلی جاتی ہے اور جب جنگل میں وہ کھو جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے سیر آ چکا ہے سیر دبے پاؤ اس کے پیچھے اس کو کھانے کے لیے وہ اسی کے کچھ چار قدم پہلے رہتا ہے گائے گھوڑا جاتی ہے اور گھوڑا کر وہ ایک جھاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپنے کا پیاس کرتی ہے پر جھاڑیوں کے پیچھے دلدل ہے اور وہ گائے دلدل میں جا کے فج جاتی ہے ٹھیک سیر بھی اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جھاڑیوں کے پیچھے دلدل ہے وہ گائے پر جھپٹا ماننے کے لیے جیسی جھاریوں کے پیچھے جاتا ہے وہ بھی دلدل میں فچ جاتا ہے اب امیج کیجئے کہ دونوں جانور ایک جگہ گائے اور ایک جگہ سیر دلدل میں فچے ہوئے ہیں اور دونوں ہی اپنی موت کا انتجار کر رہے ہیں کیونکہ دلدل میں دونوں ہی نیچے دستے جا رہے ہیں ابھی گائے کو دھیان آتا ہے اور وہ سیر کو کہتی ہے کہ تمہارا کوئی مالک ہے کا تو سیر بولتا ہے کہ نہیں میرا کوئی مالک نہیں ہے اس پورے جنگل کا مالک میں ہوں میں سیر ہوں میں سب سے خطرناک ہوں میں 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 گائے ہسنے لگتی ہے بولتی ہے چلو اچھا ہے بھائی کہ میرا تو مالک مجھے دھوٹے ہوئے یہاں آئی جائے گا اور مجھے بچا لے گا کاس تمہارا بھی کوئی مالک ہوتا کاس تم نے بھی اپنا کوئی مالک یا گرو رکھا ہوتا تو آج تمہاری بھی جان بچ جاتی اور دوستو واقعی میں جب اس کا گولا گولا اس کو کہتے ہیں جو گائے کو چڑھاتا ہے تو جیسی اس نے دیکھا کہ اس کی گائے گم چکی ہے تو وہ گائے کو دھونے کے لیے جنگل آیا اس نے دیکھا کہ جھاریوں کے پیچھے اس کی گائے دلدل میں دھسی ہوئی ہے اس نے جیسے تیسے کر کے اس کی گائے کو نکالا اور وہ دونوں کھڑیوں کے بچارے سیر کو جمین میں دھستے ہوئے دیکھ رہے تھے دلدل میں دھستے ہوئے دیکھ رہے تھے اور دوستو سج باتا ہے کہ دونوں کی اچھا تو بڑی تھی کہ وہ سیر کو نکال لے پر وہ دونوں جانتے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے سیر کو نکالیں گے وہ سیر سب سے پہلے دونوں کو ہی کھا جائے گا اس لئے وہ سیر مر گیا اور وہ دونوں چلے گا اس کہانی کا عدیس یہ ہے جاتا کہ جیون میں ایک گروہ تو ہمیسا بنائیے جو وقت آنے پر آپ کو پروٹیکٹ کر سکے جو وقت آنے پر آپ کو صحیح مار ڈسن کر سکے آپ کو بڑی سے بڑی پرستیوں سے بہر نکال سکے آپ کو بڑی سے بڑی سوچیویسن سے بہر نکال سکے کیونکہ اگر آپ سیر کی بھاتی جو میں اور گھمنڈ کا اگر آپ صوروب لے کے چلے جیون میں آپ کا صرف وناس ہوگا ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ ایسے مور میں آگے فت جائیں ساید آپ کو نکالنے والا کوئی نہ ہو دوست اس بات پر میں کیا بولوں کہ گھمنڈ تو راجہ راون کا نہیں چلا تو پھر ہم لوگ کیا ہیں دوستو آہنکا سے دور رکھیں اور اپنے مند کو سچ رکھیں اور صرف اپنے جان سے ہی نہیں اپنے دل سے بھی بڑا ہوئی ہے آہوک کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور جو بھی کمنٹ آپ کرتے ہیں میں ہر کمنٹ کو پڑتا ہوں اچھا ہو یا برا ہو اور دوستو سچ بتاؤں کہ آپ کے اچھے کمنٹ سن کے بہت اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی برے کمنٹ سن کے بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں آگے اور ایسے ہی ویڈیو بنانے کے لیے تاکہ ان کے بڑے کمنٹ کو بھی میں اچھا میں بدل سکوں تھانکیو بری مچ جو رہے رہے سکتے ہیں موسیقی